بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ تاریخ سال دوہزار چھتر بکرمی اور آج منگل کا دن اسی پاک پروردگار کے لیے تمام تعریفیں جو تمام جہانوں کا رب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکتس پر لاکھوں کروڑوں اور مکھر بندر دو سلام دادا پتو شکا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو دادا جی سے خبریں سنیں گے یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت سا پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سروریسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایسو سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں 0800 ساتھ آٹھ چھ سفر ایک گوادر آج لاکھوں میں کل کروڑوں میں پاکستان کا پہلا سیف گرین اینڈ سمارٹ سٹی نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور کینٹ کے سامنے اپنے تین کامیاب پروجیکٹس کے بعد چندہ ڈیولپرز پیش کرتے ہیں چوتھا پروجیکٹ انڈسٹریل کمرشل دس مرلہ ایک دو اور چار کنال کے پلوٹس بوکنگ صرف پچیس ہزار روپے سے جنا ایونیو ہائی رائز کمرشل بوکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بوکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321-111-6000 بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دے لیند سے یوکے فارم لائیہ آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دے میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آؤٹلٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم میں بھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جہاں اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر کیا آپ کا گھر ڈنگی بچھر چوہوں یا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قطرناک حشرات کی پناہ گاہ تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد آئی ایسو سرٹیفائیڈ کمپنی ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں سیرو ایٹھ ہنڈرڈ سیون ایٹھ سکس زیرو فن ایسٹرن سرویسز موزی حشرات سے پاک محول مہیا کرنے والا ادارہ بریک کے بعد دادا پتوشوں میں خوش آمدید خبروں اور ان پر تفسروں کے لیے دادا جی کی جانب چلتے ہیں جو سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے دادا جی السلام علیکم والیکم السلام دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اس کی بڑی نایات ہیں نواز سے ہیں کہ وہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر بے شک بے شک خبروں کا آغاز دادا جی کریں خبروں کا آغاز کس سے کریں آپ تو اچھی خبر سے کرتے ہیں میرے سامنے تو جو آئے میں پڑھ دیتا ہوں نہیں اچھی خبر ہی دھونڈ گا نکلے ہم اگر مل پائے تو انشاءاللہ اچھی خبر کیوں نہیں دھونڈیں گے وہ کسی نے ہمیں معشورہ دیا ہے کہ رشتے کروانے کا کام شروع کر دیں اچھی خبریں تو ہیں نای کون میں کے اندر یہ کون سے اچھی خبر ہے میں ایسی مشورے کے بعد نا وہ جو میریج ایکسپو نہیں ہو رہی اس پہ پہنچا ہوا تھا میں کہا شاید یہاں ہی سے کوئی اچھی خبر ملت کیا مل پائی کوئی نہیں دو چار دادا پوتا شو کے فین ضرور مل گئے لیکن خبر نہیں ملی اس میں کون سی اچھی خبر ہے دادا یہ شادی ہو گئی کسی بھی بندے کی تو ہو گئی لوجنڈا پاکستان جو ہے وہ دنیا میں فری لانسنگ کے ذریعے کمانے والی معشتوں میں چوتھے نمبر پر آ گیا اے وے خچی خبر لاب لی نا میں بڑی بات ہے ٹھیک ہے فری لانسنگ کے ذریعے کمانے والے میں چوتھے نمبر پر آ گیا یہ جو ایک ارب ڈالر کی ہم نے سوفٹ ویئر کی اور آئی ٹی کی سروسز کی ایکسپورٹ دکھائی ہے نا یہ ایک ارب ڈالر کم از کم دس سرب ڈالر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اوفیشل ذریعے سے تو فری لانسر بیچارہ پیسے لانی سکتا ٹھیک ہے نا تو وہ دبائی سے منگواتا ہے وہ ویسے دبائی سے آنے والے کبھی ہم نے مکھو ڈاب دیا لیکن وہ براستہ دبائی پیسے منگواتا ہے نا ٹی ٹی کرواتا ہے یا کرنسی ڈیلر سے منگواتا ہے جب اتنے حالات خراب ہیں تو وہ پھر سارے پیسے نہیں مگواتا ہے وہ پیسے وہی پہ روک لیتا ہے جو بھی سائزیبل سافٹ ایر آوس ہے وہ دبائی میں دادا جی اپنے پیسے پارک کر دیتے ہیں پارک کر دیتے ہیں نہیں سو فار سو ہمارے جو فری لانسر ہیں وہ یہ کرتے ہیں وہی پیسے روک دیتے ہیں وہی پیسے روک دیئے تو اس کے بعد پھر دبائی کی ٹکٹ کونسی مشکل ہے دبائی کے ہلگ اللہ کیا ہاں پیسے نہیں ہلگوں میں گھومیں اور واپسی کے اوپر کیش لے کے آگئے اللہ خیر صلی اللہ دا سزار ڈالر تک تو آپ لا سکتے ہیں لا سکتے ہیں بلکل بلکل صحیح ہے آئندہ ماہ پیٹرول سستہ ہونے کی خوشخبری جو ہے وہ مشیر خزانہ نے سنا دیا کہ آئندہ مہینے یعنی یکم سبتمبر سے پیٹرول سستہ ہوگا یہ خبر جو ہے جو کل ہم نے خبر پڑی تھی نا اس میں سے نکالی گئی ہے جس میں انہوں نے قطن یہ نہیں کہا تھا ان سے سوال کیا گیا کہ عالمی منڈی کے اندر پیٹرول سستہ ہو رہا ہے آپ مہنگا کیے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا اگر عالمی منڈی میں سستہ ہوگا تو ہم بھی سستہ کر دیں گے یہ سوال اس طرح ہوا اور یہ اس کا جواب اس طرح ہوا ہم نے آپ کو گمراہی کی اجازت نہیں دی رہی دادری خبر میں لکھا ہے کہ آئندہ ماہ پاکستان میں پیٹرولی مسئلہ وہ ریپورٹر جو ہے اس نے اپنی جو ہے ان کے ہاں آپ نے گوڑویل کریئیٹ کیا ہے ریپورٹر نے اپنا نام تک نہیں دیا جی منیٹرنگ ڈیسک لکھ دیا ٹھیک ہے نا پتہ چال گیا کہاں سے خبر آئی ہوگی اب پھر میں تاریخ کے رانگ سائیڈ پہ جانے لگا ہوں نہیں نہیں پیشلے دنوں نہیں تھوڑا سا میں اہمیں پیر رہ کے واپس آئے ہم گنڈا سنگھ والا بارڈر گئے نا تو وہاں پہ وہ جو تھا لوگ پریڈ کے وقت جاتے ہیں وہ تھاپ 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 پاؤں کی جو ہوتی وہ اچھی ہی لگتی تو وہ ہمارے دوست جو تھے وہاں پہ کارنل صاحب کمانڈنگ آفسر صاحب جو تھے وہ اپنے ایک پرانے سٹوڈنٹ نکل آئے ٹھیک ہے تو ان کو جب پتہ چلا کہ میں آیا وہاں تو انہوں نے پھر سپہر کی چاہے رکھی ہمارے عزاز میں نا تو میں نے کہا کہ میں ایک پاؤں رہ کے انڈیا میں واپس آنا چاہ رہا ہوں پھر ہم گئے وہ لائن کے پر ہم نے پھر ایک پاؤں رکھا واپس آگئے میں اس طرح ایک پاؤں ذرا گرداری کے حدود میں رہ کے واپس آنا چاہ رہا ہوں پچھلے دنوں جب انکریمنٹ ہوئی تھی اس وقت گلوبل پرائس آپور جا رہی تھی کہ داؤنورڈ تو انہوں نے بڑھا لی تھی نا تو جھوٹ پہ اب بول رہا ہے کہ انٹرنیشنل پرائس گھاٹ ہوگی تو ہم بھی گھاٹ کار دیں گے اور تمہیں خان کا یہ احسان جو اس نے قوم پہ کیا یہ قطن نہیں بھولنا چاہیے گلوبل سٹینڈر یہ ہے کہ ایک ڈالر پر لیٹر تو ایک ڈالر کتنے کا ہے ایک سو سوٹھ روپے کا اور لیٹر کتنے کا ہے ایک سوٹھارہ انیس کا ابھی کم از کم چالیس اکتالیس روپے کی گنجائش موجود ہے اوپر جانے کی اس لیے آپ کو جو ہیں وہ اپنی اوقات میں راہ کریں اور زیادہ بڑھ بڑھ نہ بولا کریں دی موٹیویٹی کر رہے ہیں ہاں جو ایک ڈالر والی پرپوزیشن ہے یہ ان ممالک کے لیے جو تیل پیدا نہیں کرتے سعودی ریبیا وغیرہ اس سے مستثنہ ہے اس سے مستثنہ ہے یہ بھی ہم بات کرتے ہیں اچھا یار ایک اور بات میرا خیال تھا میں فیڈبیک میں کروں لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں بھول جاؤں گا وہ سامین اکرام حمقتن آپ کو یہ نہیں کہہ رہے یہ بھی مارے اوپر الزام لا گیا کہ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں ہم یہ کہنے والے اس خطہ ارض کے اندر آخری پروگرام ہوں گے کہ ہم آپ کو یہ کہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں دوبارہ میں کہہ رہا ہوں بات کو پورا سمجھ لیا کریں پھر بکواس فرمایا کریں مجھے آپ پہ کوئی اتراز نہیں آپ میرے خلاف پروپیگنڈا کیا کریں اور پہلے بات کو تو سمجھ لیا کریں مسئلہ یہی ہے کہ یہ پروپیگنڈس جو ہوتے ہیں یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ جو نئے گریجویٹ مارکیٹ میں آئیں گے ان کے لیے کوئی آپورٹیونٹی پروائیڈ نہیں کرے گی ایسے میں وہ ڈپریشن کا شکار ہوں گے ٹھیک ہے لہٰذا وہ ہائر ایجوکیشن کی طرف دیکھیں اور ایجوکیشن حاصل کرنے باہر جائیں اور میں اس نبی کا امت ہی ہوں جس نے کہا جنہوں نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے فرمایا تھا کہ علم حاصل کرو خاتم میں چین جانا پڑے اور اس وقت عرب سے چین کا سفر جو تھا وہ بہت مشکل ہوتا تھا بہت ہی مشکل ہوتا تھا ٹھیک ہے انہوں نے یہ فرمایا تھا میں اس لیے ان کی یہ بات دھورا کے تو اپنی طرف سے موت بر بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں نمبر ون نمبر دو یہ جو اکنامک ڈپریشن ہے جو اگلے دو سے تین سال تک آپ کے اور میرے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے جس طرح کہ تم سے تعلق ہو مسلط کا دیا گیا تھا ٹھیک ہے وہ مسلط جو کیا گیا ہے اس کے نتیجے کے اندر بہت سارے پیڑنٹس جو ہیں ان کی پرچیزنگ پاور سکویز ہو جائے گی ٹھیک ہے وہ بچوں کی فیسیں ادا کرنے کے قابل نہیں رہیں گے تو کیا بچوں کے پھر وہ کورسز فریز کرائیں گے نہیں پھر وہ کیا کریں اپنے بچوں کو جو ہے وہ باہر بھیج دیں سکالرشپ کے اوپر جو کہ بہت بڑی تداد میں دستیاب ہے اور ہم ان سکالرشپ کی انشاندہی کرتے رہتے ہیں آج بھی ہم نے ایک پروگرام میں اس حوالے سے ریکارڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو باقی باتیں اس میں میں کروں گا میرا یہ نوکتہ ہے نظر ہے میں کسی کو پاکستان سے چلے جانے کی قطن تبلیغ نہیں کروں یہ الزامات کس نے لگا دیئے تھا سوشل میڈیا پر بقاعدہ مہم چال رہی میرے پاس کل ایک صاحب بھائے دادا جی ان کے پاس کینیڈا کا پاسپورٹ ہے تو ظاہر ہے ان کے بچوں کے پاس بھی ہے تو وہ کہہ رہے تھے میں سوچ رہوں وہاں چلا جاؤں وہاں جا کے کوئی ٹیکسی وغیرہ چلا لوں تو میں نے انہیں یہ کہا کہ بھائی میں آپ کے پاکستان سے چلا جانے کے حق میں قطن نہیں ہوں باوجود اس کے کہ آپ کے پاس پاسپورٹ ہے اور آپ کے بچے کے میں پاکستان میں رہنے کے حق میں نہیں ہوں آپ بچے کو پڑھنے کے لیے پیچیں میں نے بھی انہیں دادا جی یہی کہا ہے لیکن یہ الزام کہاں سے لگ گیا کہ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں لگ جاتا ہے نا تو دادا جی پھر جواب بھی ضرور ہے تو میں نے کہا ہم اپنی پوزیشن کلیر کار دی اگلی خبر یہ ہے کہ یوٹلیٹی سٹورز پر بھی گھی آئل اور چائے مزید مہنگی ہو گئی تم تو مریم نواز شریف کے میڈیا سیل کے پیانو میں نے تمہیں ڈیموٹ کار دی دادا جی اتنی بھی سترا کرے نہیں نہیں ککنگ آئل فی لیٹر دس روپے گھی پندرہ روپے چائے کی نو سو پچاس گرام کی جو پیکنگ ہے وہ اٹھارہ روپے بڑھ گئی یہ بنیادی طور پہ جو حکومت نے جو حکومت نے نہیں جی عمران خان ہے جو عمران خان نے پچھلے دنوں ڈیویویشن کی تھی یہ اس کا امپیکٹ آیا ہے اچھا ری اب آیا ہے جی ٹھیک ہے سمجھ لگے سمجھ لگے سمجھ لگے کارلومتہ کی نال ایدہ کے لیکن اپنے جڑے کی نائے والی آئل والے نے نا انہوں نے بھی تو اپنے گھی کی قیمت بڑھا کے ایک سو پچھتہ کارل دی ہے نا پار لیٹر ایک سو پنتالی تو سدھا ایک سو پچھتہ تھی گئے تو ڈیویویشن والی کارل ایک ڈیویویشن کا امپیکٹ ہے نا جی دادا جی یہ ہو کیا رہا ہے اور یہ سب سے سستہ آئل ہے باقی تو دو سو سو پر کیا سارا ہے باقی دو سو پلاس کیا یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں جب شبر زیدی نے کہہ دیا کہ بیرونی ملک مقیم پاکستانیوں کے یا پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے بیرونی ملک پیسے کی کوئی حقیقت نہیں ہے ایف بی آر نے عرب امارات کو یعنی یو اے ای کو ایک مرتبہ پھر خات لکھ دیا یہ کیا کس ایکٹیوٹی میں لگی ہمیں یار کچھ کر کے کچھ کرتے ہوئے نظر بھی تو آنا چاہیے نا آپ کو شبر زیدی بڑے دنوں سے میڈیا میں نہیں ہے بے سود ایکٹیوٹیز اپاس کچھ کہنے کو نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر کوئی کاروائی تو ڈالنی ہوئی نا ریپورٹر جب جاتا ہے نا کس سے ملنے کے لیے تو جب کچھ بھی نہ بنے نا تو جو نلائک ریپورٹر ہوتا آخر میں کہتا ہے کوئی خبر ہی دے چھڑو تو یہ خبر آگئی تو یہ کوئی ایسے ہی ریپورٹر کی خبر جی ایف بی آر کا یہ کہنا ہے کہ عرب امارات اس وقت سب سے زیادہ جو رونگ فوٹ کے اوپر کھیل رہا ہے وہ ایف بی آر اور اس کا چیر میں نے اچھا جی مثلا ٹارگٹ ان کے ڈراستک لیول سے میس ہو رہے ہیں ٹارگٹس ان کے میس ہو رہے ہیں بڑے بڑے مارجن کے ساتھ میس ہو رہے ہیں ٹھیک اگر فرض کریں سٹھ عرب روپیہ پہلے سال کا شارٹ پہلے مہینے کا شارٹ فال آگیا مالی سال کے پہلے مہینے کا ٹھیک چالی عرب دوسرے کا آگیا تو ایورج آئی پچاس عرب روپیہ جی تو چھے سو عرب روپیہ کا شارٹ فالتے ایپ یا ہی نا ڈریکٹ کولیکشن کے اندر پھر نئی ڈیوٹییں لگائیں گے تو ایمپورٹس آپ کی جو ہیں وہ پہلے مہینے میں تہہ ترفیصد آپ نے کام کر لی تو میجر آپ کا ارنر کیا تھا ایمپورٹس ایمپورٹس واہ بہت عالی تو پھر ٹیکس کولیکشن کہاں سے کریں گے آپ آپ ٹارگٹ میس ہونے کی بات کر رہے ہیں صرف میس نہیں دراسٹیکلی میس تو پھر خبر سنلیں آہو ایف بی آر کے حوالے سے کی کہ ایک خبر یہ ہے کہ نئے بزنسز کو جو ریجسٹرڈ کرنے کی حوالے سے ایف بی آر کے ٹارگٹ تھے وہ نہ صرف یہ کہ میس ہو گئے ہیں بلکہ انہوں نے اپنے ٹارگٹس کو کم کر لیا ہے میں نے آپ سے ارز کیا ہے نا کہ دراسٹیکلی جو ناکام ہو رہا ہے وہ ایف بی آر ہے اور عمران خان کو جو گالیاں پڑھنی ہیں یا اس کی ناکامی کا جو ڈھنڈوڑا پیٹا جانا ہے وہ بنیادی طور پہ ایف بی آر کے ناکامی ہوڑی ہیں اور عمران خان نے بھلا کیا کرنا کیا اس نے کندیج کہا کے کہنا اللہ اسی جو انہوں لے آئے ہی نہیں تھا جو لائے تھے وہ اس کی ناکامی قبول کریں ٹارگٹ اب سننا پسند فرمائیں گے ہاں جی ایف بی آر نے یہ ٹارگٹ رکھا تھا کہ وہ لوگ جو بزنس کر رہے ہیں اور ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے یا ریجسٹرڈ نہیں ہے ہم انہیں دو سال میں تین لاکھ سے چار لاکھ کے درمیان جو لوگ ہیں ان کو ریجسٹرڈ کریں گے ہم دو سال کا ٹارگٹ محض اکتالیس ہزار کر دیا ہے کہاں تین سے چار لاکھ اور کہاں اکتالیس ہزار یہ کرپٹ ہیں اور میں بھی نہیں یہ کرپٹ لوگ ہیں ہمیں ایسے بزنس مین نہیں چاہیے تو لہٰذا ہم انہوں ریجسٹرڈ یہ بزنس ماند کریں اتنا کام کر دیا دس پر سوٹ میں نو دس ہو یو ایسے ایڈ تا پیسہ جڑا ہے اس سے سید دے پڑ پوتے کل کی تپے ہیں میں انہوں کمیشن تے لے کے آمان میں نو یہ دس ہو لیکن یہ کرپٹ ہیں ان کو ہم نے نہیں چھوڑنا ٹارگٹی محض دس فیصد کر دیا آپ نے لیکن دادا جے خوشی والی خبر سن لیں بھارتی روپیا پہ گیرنا شروع ہو گیا وہ جی ستر پہ سٹیبل تھا وہ بہتر کا انساز چھوڑ ہے ڈالر کے اگینسٹ اور اگر تیزیہ نما خبر یہ چھپی ہوئی ہے کہ یو اے ای کا جو درہم ہے اس کے مقابلے میں جلد ہی بھارتی روپیا بیس کے لیول کو ہٹ کر جے گا اس کا مطلب ہے کہ جو انہوں نے پنگا لیا ہے جانگ کا اس کے اثرات ادھر بھی آنا شروع ہو گئے ہیں ہمارے ساتھ تو انہوں نے اپنی طرف سے جانگ کو اپن کار دی ہوئی ہے تو اثرات تو دادا جی وہاں پہ بھی آئیں گے اور جنگ کے اثرات سے ظاہر ہے کوئی بچ تو نہیں پایا ویسے ان کے ڈالر کے اوپر حملہ کرنے کے لیے زہدہ احمد کو بیجنا چاہیے بس تو تنیا سے گرناتا گرناتا سے سپین اندلہ اندلہ سپین اور سمرکند بخارہ تو ڈالے نہیں سمرکند کے اوپر گرناتے مار مار کے بخارہ امنا دیا پانچ آئی پی پیز نے پچھلے سات سال میں چالیس عرب روپے کا زائد منافع ایکسٹرا پروفٹ کی بات ہو رہی ہے وہ کمائے ہے کہ پچھلے سات سال میں چالیس عرب روپے کا ایکسٹرا منافع کمائے ہے یعنی ان کے دونوں طرف راپتے ہیں یا دونوں طرف راپتے ہیں وہ اپنے شعبے کے گوھرے جاہا تھے گل آئی مو آئی گل نہ رہن دی چلیں ٹھیک ایف ڈی ای کا ڈیٹا اچھا نہیں آ رہا تھا پچھلے ایک سال سے اب مزید برا آ گیا ہے اچھا جی فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ یا تمہیں بری خبریں ہی سوچتی ہیں سارے خبرات انہی خبروں سے بڑے پڑے ہیں خبرات دادا جی میں نہیں چھاپتا دیکھ میں نے کتنی اچھی خبر سنائی ہے کہ پاکستان چوتھے رینگ پہ ہے ڈھونڈ کے لائے ہوں نا پاکستان خبر ٹھیک ہے جی خبر سنیں جو فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ ہے وہ انسٹھ فیصد کم ہو کے محض 73.4 ملین ڈالر رہ گئی جولائی میں سو ملین ڈالر سے بھی نیچے آگے جی بالکل یہ کرپٹ انویسمنٹ ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے جی اور ایکانومی کا جو حال ہے رہا خبر دیکھیں وہ ایسا ہو گیا ہے اور تیرا بیڑا ترج یہ تو بہت سیت مندھلا ایکانومی ہے کیوں بھلا کیونکہ ایک اشاریہ پانچ ملین ڈالر کا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ جو کم ہو گیا ہے یہ بنانخواہ صاحب نے بتایا ہے خوبصورت آدمی دادہ جی بہتال وہ فیصل وارڈا کی تھی آج کا آیا تھا تھوڑے در کے لئے بولا ہے ابھی وسائل پر اور غیب ہو گیا اچھا وہ وزیر ابھی وسائل ہے ہے ابھی وسائل کا وسیر پر آگ دیا نہیں وہ صاحب نے جب شرم سے ناگڈب ہونی آنا تو اس نے پانی پروائیڈ کرنا اس حوالے سے وہ وزیر ابھی وسائل ہے ویسے اتنی غیرت تو کوئی نہیں ہے کہ وہ ناگڈب ہوئیں گے شرم سے لیکن بہرحال میں ایک ویسے ہی ذرا دے رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ڈب ہوئیں گے تو وہ پانی پروائیڈ کریں گے لیکن ایک ایشو ہے مجھے ویسے اس کی دبائی کے اندر بڑا بزنس ہے جی جی میرا اشوہ تو سننے شخصیت تو کہتہ زدہ ہے اور وزیر ابھی وسائل کے ہیں یہ کیا بات ہوئی تمہیں کیا ہو گیا بچے خوشک سالی پڑھ گئی دادہ جس کی شخصیت میں کیا ہو گیا آپ کو وہ اپنی خوشک سالی کو شام سات بجے کے بعد تر کر لیتے ہیں اوکے اوکے سمجھ آگئی سمجھ کر لوں کر گے کر گے کر گے شخصیت خوشک سالی والی نہیں ہے وہ تر کر کے سوتے ہیں اس ایشو کی طرف کسی کا دھیان نہیں جا رہا ہے کہ کریچ الیکٹرک اور نیپرہ کے درمیان جو ہے نا وہ جنگ سے چل رہی ہے عدالتی جنگ کی بات کر رہا ہوں اب اس میں اداروں کا نقصان ہونا کوئی بندہ ان کے درمیان افہام و تفہیم کروانے کے لیے تیار نہیں ہے یہاں پہ جو پانی اور بجلی کا وزیرا کچھ آئی آگیا ہے پاکستان سے پوزیٹیو خبریں نہیں مل رہی لہٰذا میں جو ہے فوری طور پہ پاکستان سے باہر جا رہا ہوں اچھا رہی بتائیں چائنہ نے جناب یو ایس سے کو بقاعدہ بولنگ کرنا شروع کر دیا سامین اکرام پچھلے دنوں آپ نے کو برامداد تھی اس کے اوپر امریکیوں نے ٹیکس لگایا تو چائنہ نے اپنی کرنسی جو تھی اس کی قیمت میں کم ہی کر دی یوں وہ امپیکٹ انہوں نے سبسائٹ کر کے مارکیٹ اپنے پاس رکھی ٹھیک اس کے اوپر جناب جب چائنہ نے اپنے سنتکاروں کو سبسیٹی دی کہ پتر امریکہ دی مارکیٹ ہاتھ سے نہیں نکلنے دینی ساتھ میں یہ ایڈوائز دی ٹھیک ہو گیا تو اب اگر یہ سبسیٹی دینے سے چائنہ کو ایک ہی فورم پہ روکا جا سکتا تھا وہ ڈیو ٹیو تھا ٹھیک ہے اس سے امریکہ نکل رہا ہے اور ڈیو ٹیو کے اوپر جو تھا وہ ٹرمپ نے خود کوئی شاملہ کار دیا ٹھیک ہے امریکہ کی لابسٹ ہی کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کے حاکمین نہیں ہے یہ بندہ ٹرمپ وہ امریکہ کا نقصان کری جا رہا ہے تو پاکستان کی بھی تو وہ بے وطن لوگ یہی کہتے ہیں جو اکانومی کو سمجھتے ہیں اس ہر ڈیالہ بھی پاکستان دے حاک کچھ نہیں ہے اور بورو زون صاحب کا مطلق بھی میں نے تمہیں سٹاک ایکچینج کا بتایا نا کہ جب گورے نے بائنگ کار لی تو آپ نے انسٹیوشن جھونک دیا ٹھیک ہے اور اب جب مارکٹ اٹھے گی تو گورہ سیل کر کے پروفٹ کو مارکٹ نکلے گا تو کمائیا کس نے گورے نے بیرونی بوسس نے تو میں لیکن پھر تو پاکستان میں لے آتا ہوں میں چاہے نہ کی طرف اب جناب بقاعدہ جو کے ٹیرف کو سپورٹ کر رہے تھے امریکی اکانومی کے اندر ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہے ہیں نہ صرف کہ مو کر رہے ہیں بلکہ یہ الزام لگانے کے لیے مختلف سر تلاش کیے جا رہے ہیں جس طرح کشمیر کے اوپر ہماری ساتھ ہوئی ہے نا اس تیسی ہماری ہوئی ہے اس کے لیے ہم نے قربانی کی بکری جو ہے وہ ڈاکٹر کو بنانے کی کوشش کی ہم نے اس پہ ڈیٹیل میں ملیہ لودی کی بات کر رہی ڈاکٹر ملیہ لودی کو بنانے کی کوشش کی ہے ٹھیک ہے اور ڈاکٹر ملیہ لودی والے کیس پہ بھی ہم رونگ سائیڈ پہ کھڑے ہوئے تھے یار اس وہاں پہ میں نے ہدایت جب پڑی نا تو پتہ چلا کہ وہاں پہ بھی آپ ہاں غلط سہیڈ تھے لہذا نہیں بول تو ڈاکٹر ملیہ لودی صاحبہ جو ہیں اسی طرح ہمیں جو ہے امریکہ کے اندر اس وقت کہ ٹیرف کا مشورہ کس نے دیا تھا وہ بندہ ڈونڈا جا رہا تاکہ اسے بلی کا بکرا بنایا جا سکے ہاں فرسٹریٹڈس کے گوٹ اس کو بنایا جا سکے جی صحیح ہے تو لہذا امریکن مارکٹ جو ہے اس پہ قابو پانے کے لیے چین میئرز لے رہا ہے چین میئرز لے رہا ہے اپنے بیزنس مینوں کو سبسیڈی آفر کار جی اور امریکی ڈالر کے مقابلے میں ساتھ کا ہنسہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں جب کروس کیا چائنیز جوان نے تو پوری دنیا حیران پریشان ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا دادر جی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ سٹاک مارکٹ جب چلے گی تو اس میں سے کمائی کون کرے گا یہ بات ایک سے زیادہ مرتبہ ہو چکی مارکٹوں کے اپس میں ریلیونسی بھی دکھی جاتی ہے بھارت کی مارکٹ بھی ہو سکتی ہے بھا جی بھا کوئی بھی ہو سکتا ہے سنٹ بھی ٹاپ آؤٹ ہو رہی ہے جب دادر جی نہیں آئے کپتان نہیں دادر جی ایک سو ستاون پہ آگا ڈالر آپ خوش نہیں ہو اور اتنی اچھی خبر ہے ڈالر تین اور پہ رکاور روپیہ تین اور پہ رکاور کر گیا ڈالر کے مقابل میں ایک سو تھاون پہ تو پرسو ترسو ایک سو تھاون پہ ہوئی ہے انٹر بینک کی ریپورٹ جمعہ کے شام کو آتی ہے اس کے بعد پھر وہ ایمپروومنٹ ہوئی ہے نا لیکن ایک سو ساٹھ پہ جن لوگوں نے بیچنا تھا بیچ لیا نا ہاں جی پھر میں رونگ سائٹ پہ چلا جاتا ہوں نہیں جی یہ گال جیڑی نہ سمجھنا تو یہ سنی ہی نہیں جنہوں نے ایک سو سنتالیس پہ اٹھایا تھا وہ ایک سو باسٹھ پہ چونسٹھ پہ بیچ آئے نا تو ٹھیک ہے اب دوبارہ نہیں اوپر لے جانا سپیش پیدا کار کی جائیں گے نا دوبارہ کریکشن دادا جس کریکشن کہتے ہیں اس کو کریکشن کے بعد ایکسپینشن آتی ہے بریک کا وقت ہو گیا ہاں لے یار سامین اکرام پلٹیکل ایکونمی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سماعت فرما رہے ہیں وقفہ دادا پوتو شو کے ساتھ رہیے یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت ساپ پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایس سو سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں سفر آٹھ سفر سفر سات آٹھ سفر ایک گوادر آج لاکھوں میں کل کروڑوں میں پاکستان کا پہلا سیف گرین اینڈ سمارٹ سٹی نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور کینٹ کے سامنے اپنے تین کامیاب پروجیکٹس کے بعد چندہ ڈیولپرز پیش کرتے ہیں چوتھا پروجیکٹ انڈسٹریل کمرشل دس مرلا ایک دو اور چار کنال کے پلوٹس بکنگ صرف پچیس ہزار روپے سے جنا ایونیو ہائی رائز کمرشل بکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321 1116000 بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیلین سے یوکے فارم لایا آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوکڑٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپن جاپ آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائیف تاکہ آپ مذکراتے رہیں گنگناتے رہیں بہو اب کون جاتے ہوئے میں بھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر کیا آپ کا گھر ڈنگی مچھر چوہوں یا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے خطرناک ہشرات کی پناہ گاہ تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد آئی ایسو سرٹیفائیڈ کمپنی ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں سیرو ایٹھ ہنڈرڈ سیون ایٹھ سکس زیرو فن ایسٹرن سرویسز موزی ہشرات سے پاک محول مہیا کرنے والا ادارہ بریک کے بعد دادا پوتو شو میں خوش آمدید پولٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سمات فرما رہے ہیں سامین اکرام پروگرام کے اس حصے میں آپ کے پیغامات شامل کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے دادا پوتو شو میں شامل ہونے کے لیے فیس بک کے ثرو آپ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج کا ایڈریس ہے facebook.com slash دادا پوتو شو اوفیشل یا فیس بک کی سرچ بار میں لکھے دادا پوتو شو ہمارا پیج آپ کے سامنے آجے گا اس پیج پر پروگرام سے پہلے فیڈبیک پوسٹ موجود ہوتی ہے پوسٹ کے انڈر کمنٹ کیجئے اور دادا پوتو شو تک اپنی بات پہنچائیے سامنے گرام دادا پوتو شو سننے کے لیے آپ یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے youtube.com slash دادا پوتو شو اوفیشل یا آپ یوٹیوب میں سرچ کریں دادا پوتو شو ہمارا چینل آپ کے سامنے آجے گا اس چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے آپ کو روزانہ دادا پوتو شو کے نوٹفکیشن یوٹیوب کے ثرو مل جائے کریں گے دادا پوتو شو سے مطلق نوٹفکیشنز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے ورڈس اپ نمبر پر بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارا ورڈس اپ نمبر ہے 03134850315 صفر تین سو تیرہ اٹھالیس پچاس تین سو پندرہ جی دادا جی فیڈبک شروع کر دو بیلکل جی بیلکل بسم اللہ بسم اللہ پہلا میسیج احمد حسین کا ہے سلام دعا کے بعد کہتے ہیں دادا جی یہ بتائیے کہ اگر کوئی بندہ پاکستانی سوسائٹی کا سسٹم یا ایمیج چینج کرنا چاہے تو وہ اپنا کیریئر کہاں پلان کرے بیوروکریسی آرمی عدلیہ کہیں اور دیکھئے آپ جس شعبے میں مرضی کیریئر پلان کر لیں لیکن جہاں پہ بھی آپ ہوں گے اگر آپ اپنا کام اپنی حدود میں رہ کے امانداری سے ادا کرتے ہیں تو آپ اپنی سوسائٹی کا اپنے پاکستان کا ایمیج بہتر کر سکتے ہیں بعض اگر سسٹم میں آپ اٹکے ہوتے ہیں لیکن پھر آپ اس لمحے کا انتظار کرتے ہیں جب آپ کو پرفارمنس دینے کا موقع ملتا ہے پھر پراپر انپورٹ ڈالیں پھر اپنی پراپر انپورٹ دیں یاسر عمر پوچھتے ہیں دادا جی یہ فرمائیے کہ مختلف طرح کی پیشگوئیاں آتی رہتی ہیں جس طرح حالی ہے دنوں میں ایک پیشگوئی آئی کہ مودی جو ہے وہ اپنے اقدار کے دوران یعنی وزارت عظمہ کے دوران ہی مر جائے گا یا قتل کر دیا جائے گا ایسی پیشگوئیوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے اس نے جو ڈیمج ہمیں کرنا وہ تو کار رہا ہے ٹھیک ہے نا وہ خسمان اکھائے وہ ساڑ کے مرے وہ پھٹ کے مرے وہ جیسے مرز ہی مرے ہمارا تو بیڑا گرک کار رہا ہے نا وہ تو اس طرح کی جو پیشگوئیاں ہوتی ہیں یہ بقاعدہ ایک سسٹم کے تحت مایوسی کام کرنے کے لیے آپ کو ذرا حوصلہ دینے کے لیے وہ اس سسٹم کو ہم چونکہ سمجھتے ہیں اسی لیے ہمیں مار پاڑ رہی ہے نا پھر یار وہی بات میں ہمیشہ ہسٹری کی رانگ سائیڈ پہ کیوں ہوتا اور اگر امودی نہیں رہتا اس سے پہلے اٹل بہاری واجپائی تھا تو کیا بندوں کے چلے جانے سے سسٹم بدل جاتا ہے بھارت کی پاکستان دشمن پالیسی جو ہے کیا وہ ختم ہو جائے گی یہاں تک بھی میں نے پڑھا ہے کہ اگر امریکی صدر بھی نہیں رہتا سیٹ پہ بھلے وہ اتر جاتا ہے سیٹ سے بھلے مار جاتا ہے اس سے سسٹم نہیں چینج ہو جاتے بہلکل سسٹم اپنی جگہ پہ رہتے ہیں جی طیب شیخ کہتے ہیں دادا جی ایک ایسا پوزیٹیو فیصلہ یا قانون سازی بتائی ہے جو پی ٹی اے کی گورنمنٹ نے ایک سال کے دوران پاکستانی معیشہ سے متعلق کی ہو یار یہ بڑی دفعہ یہ سوال کار چکتا ہے صداقت علی کہتے ہیں دادا جی میرے بردر ان لا کی ڈیوٹی وہ پولیس میں ہے مال لوڈ لاہور پہ ہے اس کے اطراف میں کوئی ایسی جگہ بتا دیں جہاں پہ وہ رنٹ پہ گھر لے سکیں کہاں رہنا چاہیے دیکھیں وہ ایک چمبہ اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی وہ ہے آبادی وہ بہترین جگہ ہے ایسے بندوں کے لیے رنٹ کے اوپر لینے کی نمبر وان نمبر دو انارکلی کے اندر جو انارکلی ہے نا پرانی نارکلی اس کے پچھلی سائیڈ کے اوپر ایک بڑی صاف ستری سی آبادی ہے ہے تو اس کا نام بڑا جی وہ غریب سا کوئی ہندوانا نام ہے مجھے یاد نہیں آرہا ٹھیک ہے تو اس کا بھی ذرا دیکھ لیا جائے جی ساکیب حمید پوچھتے ہیں دادا جی ای ای فیو لوگوں کو انویسمنٹ کے لیے موبیلائز کر رہا ہے رہنمائی کر دیں جی 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 وہ میں نے بتا دیا جی نہیں چلی کہ وہ ای 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 فیو جنرل انشورنس جو ہے سال میں ہم کوشش کر کے لوگوں کو اتنا ایجوکیٹ تو کر چکے ہیں کہ انشورنس سے زیادہ اچھی آپشنز مارکٹ میں ویلیبل ہوتی ہیں ہمیشہ رہتی ہیں شاید سٹاک مارکٹ بھی اس سے زیادہ بہتر آپشن ہے اچھا جی بلکل ٹھیک جی عمران جوید کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ کم ہونے پر بارہا بات ہو چکی اور اس پہ دادا جی نے ایک سے زیادہ مرتبہ بات کر دی ملک اکرم کہتے ہیں دادا جی یہ بتائیے کہ کیا پاکستان میں رہ کے کوئی اور سٹاک مارکٹ یا کسی اور ملک کی سٹاک مارکٹ جیسے چائنا یوکے ہے اس میں اکاؤنٹ اوپن کیا جا سکتا ہے بلکل کیا جا سکتا ہے اور وہ کھیلی بھی جا سکتی ہے لیکن پاکستانی قانون کے باعث کے تحت وہ الیگل ہوگی جی بلکل کیونکہ ایسے سی پیو اس کی اجازت نہیں دیتا محمد سید کہتے ہیں دادا جی زمین جو ہبا کی جاتی ہے اس پر آج کل گورنمنٹ کی فیز کیا ہے اور ہبا والے زمین کون کون کس کس کو دے سکتا ہے میرا تو خیال ہے کوئی بھی دوست احباب رشتے دار کسی کو بھی دی جا سکتی ہے لیکن موجودہ حکومت نے اس کے اوپر ٹیکسیشن بہت بڑھا دی ہے پھر جنہوں مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ وہ بھی ریجسٹری کے آس پاس ہی جا پڑتی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ریجسٹری ہی کروالیں بہترین دادا جی اپنے بات کی ایک پلوٹ کی ٹرانسفر کر رہا ہی ہبا اور جو پروپر ٹرانسفر فیس ہوتی ہے دونوں میں میرا حال ہے پانچ ہزار پلس مائنس کا فرق تھا فرق نہیں کلا مطلب اگر وہ ایک لکھ پچاس ہزار تھی پہلے نہیں تھی اس کے اوپر لیکن چونکہ یہ نیا انقلاب آیا تو اس کے اوپر سادہ ون لائنر بات یہ ہے کہ توفہ دی گئی چیز بھی اب انکم ہی شمار ہوتی ہے انکم ہی شمار ہوتی ہے حکومت نے نواز شریف کے کیس کے فیصلے کے بعد یہ تیہ ہو گیا جی مطین کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی یہ فرمائیے کہ سی پیک کے موجودہ صورتحال کے بعد اب پی آئی بی ٹیل کا کیا مستقبل سمجھیں پی آئی بی ٹیل اس کا تو اپنا تھا وہ یہ تو کراچی میں ہے نا اچھا تو کراچی سے تو اس کے تحت تو زیادہ تر وہ آپ کی افغان ٹریڈ آ رہی ہے نا ٹھیک ہے اسمان ملک کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی اخبار میں یہ خبر پڑھی کہ نرندرہ مودی نے پاکستان کی فضائی حدود استعمال کی ہے فراز جاتے ہوئے جی جی اس پہ آپ کا تفسرہ آپ نے میرا پروگرام نہیں سنا تھا کہ ہر وہ چیز جس سے انڈیا کو نقصان ہو سکتا تھا وہ ہم نے نہیں کی اور ہر وہ چیز جس سے ہمارا بیڑا گھرک ہو سکتا تھا وہ موجودہ کو مند کی میں نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے عرض کیا تھا جب پاکستان نے انڈیا کے خلاف اقدامات کا اعلان کیا تھا تو میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا تھا آپ ہمارا پرانا پروگرام نکال کے سنیں اس دن کا اور ٹیم زیانہ کیا کریں جہانگیر بشیر کا مسئلہ کہتے ہیں وسیم بھائی فورکس ٹریڈنگ کرنی چاہیے یا نہیں دیکھیں فورکس ٹریڈنگ بہت تیز سرگرمی ہے اور وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے ہمیں سی ڈی سیونٹی نہیں چلانی آتی اور ہم جا کے فراری پہ آٹ ڈال لیں گے نا تو مسائل پیدا ہو جائیں گے نمبر ون نمبر دو وہ بائیس گھنٹے ٹریڈ کرنے والے لوگوں کی ٹریڈ ہے پریکٹیکلی تو وہ مارکٹ پیر کی صبح کھلتی اور جمعہ کی رات دو بجے بند ہوتی ہے چالیس منٹ صرف سوداؤں کی سیٹلمنٹ کے لیے ہوتے ہیں لیکن اس دوران بھی خریداری باندھ نہیں ہوتی ہے آپ خریداری کر سکتے ہیں تو اس سوالے سے فورکس مارکٹ کو ہم بلکل ہی رد نہیں کرتے یا اس کو برا نہیں کہتے لیکن اس میں گزارش ہی ہے کہ صرف پاکستان ہی نہیں دنیا بر کے جو ٹریڈرز ہیں ان کی سائکی اس مارکٹ کے مطابق نہیں ہوتی جس کا نتیجہ نقصان کی صورت میں نکلتا ہے مثلا اگر آپ یہ دیکھئے کہ آپ نے یورو میں ٹریڈ کرنی ہے میں کرنسی کی بات کر رہا ہوں تو آپ کو پورے یورپین یونین کی خبر رکھنی پڑے گی کہ اٹھائیس ملکوں میں ہو کیا رہا ہے اور یورپین یونین کیسے آپریٹ کر رہا ہے اس میں قانون سازی ہو رہی ہے حماد علی کا میسیج آپ نے سٹاک مارکٹ میں اکاؤنٹ اپن کروانے کا طریقہ پوچھا آپ ملتان سے تعلق رکھتے ہیں ٹھیک ہو گئے تو ان کو آپ اس کے نیچر لکھ کے بتا دیجئے گا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بہت ہی پرمیٹیو نیچر کی معلومات ہیں جو ہم کئی دفعہ پروگرام میں بتا چکے ہیں تو پھر باقیوں کا ٹائمز آیا نہ کریں انشاءاللہ ہم آپ کو عرض کرتے ہیں جی آمیر مصطفیٰ سعودی ریبیہ سے پوچھتے ہیں دادا جی یہ فرمائیے کہ دیامیر بھاشا ڈیم فنڈ کے پیسے کس قانون کے تحت کہیں اور استعمال ہوئے اور کیا قانون ایسا کرنے کی اجازت دیتا ہے دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ دیامیر بھاشا ڈیم کے پیسے کہیں استعمال نہیں ہوئے وہ دیامیر بھاشا میں استعمال انہیں کٹھے ہی بہت تھوڑے سے ہوئے ہیں ساتھ اٹھ ارب روپیہ ہے میرا خیال تھوڑے پیسے ہاں جی اور اس چودہ ارب روپے کے میڈیا نے مفت میں اشتہار چلا دیئے تھے ٹھیک ہو گیا یہ جو لوگ ایشو کریئٹ کرتے ہیں جیسے یہ میں آپ کو ارز کرتا ہوں میں پھر ارز کر رہا ہوں کہ میں ہوتا ہو ہمیشہ رانگ سائیڈ پہ ہوں ایشو کریئٹ کیا جاتا ہے مثلا یہ ایشو خود کریئٹ کیا گیا ان کی طرف سے کہ جو بابا رحمتہ ہے وہ پاکستان سے بھاگ گیا ہے اور لندن میں مقیم ہے جی حالانکہ بابا رحمتہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے لاہور میں وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا تو وہ لگ بات ہے کہ اسے کوئی تھپڑ نہ مار دے کوئی آواز نہ لگا دے اس کی بیزتی نہ کر دے لیکن وہ ہے لاہور میں ٹھیک ہے آپ کو نا ایک عجیب و غریب ٹرک کی باتی کے پیچھے لگایا جاتا ہے اس کو ابلاغ کے اندر نا ایک جسے کہنا چاہیے کیا اسے کہیں گے ٹرم استعمال ہوتی ہے ٹرم استعمال ہوتی ہے میرے ذہن سے نکل گئی نہیں میرے ذہن سے نکل گئی میں عرض کار دوں گا آپ کو وہ کہتے ہیں same is the case with this اس کا کوئی لوجک ہی نہیں بنتا نا اس وقت ڈسکس کرانے کا کہ یہ کہاں پہ اس کے پیسے گئے اور کہاں پہ خرچ ہوئے اور کہاں پہ نہیں ہوئے یہ لوجک ہی نہیں ہے دیکھیں نا بارہ سو عرب روپے کا پروجیکٹ ہے اور اس میں اگر آٹھ سو عرب روپے کٹھا بھی ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ نوٹ ایون ہے ون پرسنٹ تو سو وٹی آر وہ اینک دہتی اتھے راہ مٹیریل ضائع ہو جانا ہے اس تو زیادہ دا پانچ پرسنٹ دا پلفرج کی اجازت ہوتی ہے اس سے زیادہ کا چالیس پچاس عرب روپے کا تو وہاں پہ راہ مٹی ضرور ہو جانا ہے کیونکہ وہ اٹھارہ سو عرب کا پروجیکٹ ہے ہاں جی تو آپ کس پات کو رو رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک پلاننگ کے تحت آپ کو نون ایشوز کے پیچھے لگایا جاتا ہے یہ مارا ایشو نہیں ہے اس وقت پوری قوم کا ایک ایشو ہے اور ہونا چاہیے اور وہ ہے کشمیر جو انڈیا نے ہڈ اپ کار لیا ہے اس پہ نہ بولو باب رحمتے کی ماں بینڈ کیے جاؤ اس فنڈ کو کیے جاؤ یہ آرڈر آف دے دے ہے ٹھیک ہے اور میں مزید تاریخ کی رونگ سائیڈ پہ نہیں ہونا چاہ رہا میں واپس آ رہا ہوں اگلا فیڈ بیک پہ جی اور بہت سمیں یہ کہوں گا کہ اس طرح کی ڈیبیٹس کروا کے نون ایشو کو جو ایشو بنایا جا رہا ہے مسئلہ یہ تو ایسے یہ ہے کہ ہم ہی اس پر ڈیبیٹ کریں کہ مچھلی کے زندگی میں موٹر سائیکل کا امپیکٹ کیا ہے ڈیبیٹ ہو سکتی ہے نا بلکل ہو سکتی ہے حالانکہ ریلیونس ہی کوئی نہیں ہے تو آٹھ ارب روپیہ دادا جی ہوتے ہیں کتنے پیسے بلکل ٹھیک ہے شان سے کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وحدت کلونی چبرجوی کورٹس اور دیگر جو سرکاری ہاؤسنگ سکیمیں وہ گرا کے وہاں پہ ہائرائز بلڈنگیں بنائی جائیں گی میں اس بات کا ہم ہی ہوں لیکن وہاں پہ جو مقیم ہے وہ انسان نہیں ہے آپ پہلے ان کے لیے رہائش کا بندوبست کریں اور شوق سے یہ کام کر لیں یہ شباز شریف صاحب نے بھی پنگا لینے کی کوشش کی تھی اس سے پہلے یہ پنگا جو تھا وہ منظور وٹو کو بھی آیا تھا یا منظور وٹو صاحب کو بھی آیا تھا یہ ہر چیف منسٹر کو بیوروکریسی نے ایک بریفنگ بنا کے رکھی ہوئی ہے وہ ہر دفعہ پیشکار دیتے ہیں وہ اتنے ہزار گھر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو سیدھے سبا ہوئی گھر نہیں اور آپ کہتے ہیں انیس سو پچاسی اور انیس سو پچانوے میں بھی یہی باتیں سنی ہوئی گیا بلکل یہ بیوروکریسی نہیں ایک پرزینٹیشن بنا کے رکھی ہو یہ ہر ایک کو چوگت بنانے کے لیے وہ پیشکار دیتے ہیں جب بھی وہ نیا نیا حکمران بنتا ہے اور اس کی خبر بھی جاری ہو جاتی ہے جی شہزاد بغل کہتے ہیں دادا جی کیا جسٹس قاضی عیسیٰ کو بھی ایک ریفرنس میں بری اور ایک میں سزا ہو جائے گی ہاں دیکھیں جس میں انہوں نے بری ہونا تھا اس میں تو وہ گئے ہو ٹھیک ہے اب اس ریفرنس کا فیصلہ لکھتے ہوئے کیونکہ چیف صاحب نے اطراف جرم کر لیا ہے کہ انہوں نے اپنے آئین سے جو ہے وہ روح گردانی کیے تو اب وہ سپریم جیڈیشل کانسل میں معاملہ نہیں جا پائے گا کیونکہ سپریم جیڈیشل کانسل کو چیف جسٹس ہیڈ کرتا ہے اب وہ معاملہ جائے گا فل کورٹ کے پاس ٹھیک ہے اور ایک چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ تو آج ریٹائر ہو گئے ایک جو ان کے چیف جسٹس صاحب کے رائٹ ہینڈ من ہے نا وہ تو آج گھر چلے گئے نا تو اب وہ اور اکیلے ہو جائیں گے اب وہ سپریم جیڈیشل کانسل میں بھی اکیلے رہ جائیں گے ٹھیک ہے تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا شاید دوسرے کیس میں بھی سزا دینا کافی مشکل ہو کافی مشکل ہو فکرہ ہے ہو سکتا ہے کہ قاضی فائز حصہ کو سزا دینے کے لیے بقاعدہ پورا ناول لکھنا پڑے ٹھیک ہے محصوف کو ادھر ادھر سے پائیسی کار کے بقاعدہ ناول لکھے ہیں بقاس یاسین پوچھتے ہیں دادر جی دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تک پیپرز پارٹی کا دور تیرہ سے اٹھارہ تک نون لکھ کا دور اور پی ٹی اے کا دور پہلا سال اگر تینوں کا دیکھا جائے تو کس کا پہلا سال بہتر رہا دیکھئے پہلا سال جو ہے وہ اس کے دو پہلوں ہیں بہتری سے کیا ہے کہ پیپرز پارٹی نے تو پاکستان کھاپے کی بلیک میلنگ کار کے اقتدار لیا تھا نا ٹھیک ہے نا جے تو ان سے تو کسی کو توق کو ہی نہیں تھی ٹھیک ہو گیا جب پی ایم ایل این آئی ہے تو پیپرز پارٹی نے حالات کو اتنا باٹا موٹ کر دیا تھا کہ انہوں نے تھوڑا سا بھی بہتر کیا تو وہ ان کے نسبت فریشتے لگنے لگ گئے جے اور دو چار بنیادی نیچر کے فیصلے ہوتے ہیں جو آپ نے لینے ہوتے ہیں پی ایم ایل این نے بھی آتی تقریباً آپ اگر مجھے اجازت دیں کہنے کی تو تھرٹی پرسنٹ تو پٹرول کی پرائیسز بڑھائی تھی لیکن انہوں نے جتنے تلق فیصلے لے لیں دیتے وہ انہوں نے پہلے بجٹ میں لے لیے تھے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد لوگوں کو مزید انہوں نے ایریٹیشن نہیں دی اگلے چار سال انہیں نیچرل سپورٹ بھی تو ملی نا پٹرول کی پرائیسز گیر گئیں انفلیشن کی پرائی دفلیشن میں معاملہ جانے شروع ہو گئے یہ ان کو نیچرل سپورٹ مل گئی اور یہ سپورٹ ویسے پی ٹی بھین جوائے کر سکتے ہیں کیونکہ گلوبل جوٹی بھی ایک پرسنٹ سے نیچے رہ گی آپ سستی کر سکتے ہیں پرائیسز نیچے آ سکتے تھے پی ٹی آئی نے آتے ہی جو سخت فیصلے لینے تھے وہ لینے کی بجائے اس نے سب سے پہلے تین مہینے تو یہ پگلپ آ دیا جسے کہنا چاہیے ڈراما کرتی رہ گیا جو فیصلے پہلے مہینے میں لینے تھے وہ انہوں نے پہلے سال میں بھی نہیں لیے اور اپنی حکومت میں آنے کے بعد جو انہوں نے گنتی میں چوتھا لیکن سالانہ دوسرا بجٹ پیش کیا تو اس میں وہ انہوں نے بیٹر فیصلے لیا التفاہ مار گیا تو وہ وقت آپ پہلا مہینہ گزار گئے پہلے نوے دن آپ میجر فیصلوں کے بغیر گزار گئے اس کا مطلب ہے you missed it کیونکہ اس وقت لوگ توقع بھی کہا رہے ہوتے ہیں کہ حکومت کو اس ہارڈ فیصلے لے بعد میں پھر لوگ چیختے چلاتے ہیں آصف محمود کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی میں آپ سے سود اور تجارت کا مطلب سمجھنا چاہ رہا ہوں ہماروں بینکوں کا سسٹم سودی ہے یا تجارتی آصف صاحب آپ جو ہے ایک ایسے فیو ٹائل ڈسکشن کے اندر انٹر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں انٹر ہونے کہا میرا تو قطن ارادہ نہیں ہے کیونکہ میں کوئی ایسی بات کروں اور وہ اٹھا کے بعض لوگ لے کے جائیں کہ جناب یہ دیکھ لیں یہ میرے اوپر کفر کے فتوے جاری ہوں اور میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں آپ کی بڑی میرپانی جی آکیف حمید آپ یو بیل اور ایش بیل کے سٹرکچر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں گزاری صرف اس میں سے اتنی ہے جوابن میں یہ ارز کرتا چلو کہ مارکٹ میں اب جو ڈاؤن لگ لگے گی سٹرکچر کا تعین وہ کرے گی جی 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 ایک لگ جو ہے ابھی رہتی ہے بلکل ٹھیک اور اسی طرح نوریز کا جو میسیج ہے آپ نے ہیسکول وغیرہ کے مطلق پوچھا شیئرز کے مطلق نوریز صاحب مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک شیئر کے مطلق یا اٹھا کیا ہویا آج جو جوشو چوندہ دارس بھی جن ہیسکول نے اٹھنا ہے جی ویسے ہیسکول کے جو حالات بتا رہے ہیں کہ اس نے اٹھنا ہے ساری مارکٹر نے اٹھنا ہے یہ کا جواب ہوا ہیسکول کے حالات بتروں نے اب اس کا انڈویجول سٹرکچر جو ہے وہ آپ کو کس دن سٹیڈی کر کے بتا دے اور اگر آپ ہمارے سیشن میں کسی وقت جوائن کریں تو سٹرکچر پہ ہم زیادہ مفصل گفتگو کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک دادا جی تھکاوٹ ہو رہی ہے بس کریں چھوٹے ٹھیک اجنابات فیڈبیک کا سیگمنٹ چھوٹا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیہ اطاق کریں اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتاق کریں آمین آمین دادا جی بہت شکریہ سامنے کرام پولٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سماعت فرما رہے تھے یہ تاہج کا دادا پوتو شو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے مذبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ اللہ جیز آپ سے ملاقات ہوگی کل کل تک کے لیے اللہ حافظ یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت ساپ پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایس او سرٹیفائٹ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں سفر آٹھ سفر سفر سات آٹھ شے سفر ایک گوادر آج لاکھوں میں کل کروڑوں میں پاکستان کا پہلا سیف گرین اینڈ سمارٹ سٹی نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور کینٹ کے سامنے اپنے تین کامیاب پروجیکٹس کے بعد چندہ ڈیولپرز پیش کرتے ہیں چوتھا پروجیکٹ انڈسٹریل کمرشل دس مرلا ایک دو اور چار کنال کے پلوٹس بکنگ صرف پچیس ہزار روپے سے جنا ایونیو ہائی رائز کمرشل بکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321-111-6000 بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دے لین سے یوکے فارم لایا آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دے میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوکڑٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپن جاپ آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائیف تاکہ آپ مذکراتے رہیں گن گناتے رہیں اب کون جاتے ہوئے میں بھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر کیا آپ کا گھر ڈنگی بچھر چوہوں یا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قطرناک ہشرات کی پناہ گاہ تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد آئی ایسو سرٹیفائیڈ کمپنی ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں 0800-78601 ایسٹرن سرویسز موزی ہشرات سے پاک ماحول مہیا کرنے والا ادارہ